پاکستان کی موجودہ حالات کو لے کر ہر کوئی فکر مند نظر آتا ہے کہ آخر ہمارا مستقبل کیا ہوگا کیا کسی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کوئی ستاروں کی چال بتانے والے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی دیوانے کے خواب سنانا چاہتے ہیں بلکہ اس کے برعکس ہم آج یہاں پاکستان کے ماضی اور حال کا ایک جائزہ لیتے ہوئے بہتر مستقبل کے لیے چند ممکنہ طریقے کار پر بات کریں گے آپ نے آج کل مجبور پاکستانیوں کو سارا سارا دن آٹے کے مفت تھیلے حاصل کرنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے دیکھا ہوگا یہ دراصل ہمارا حال ہے جو کہ نہایت تکلیفتے اور تاریخ محسوس ہوتا ہے ایک مزدور آدمی اپنی روزی روٹی تلاش کرنے کی بجائے صبح صویرے اٹھ کر حکومتی مراکز پر پہنچتا ہے تاکہ اس بھوک مٹانے والی لائن میں سب سے آگے کھڑا ہو جائے تاکہ جلدی باری آ جائے اور شاید وہ بعد میں کام ڈھونڈنے بھی جا سکے بھاگم بھاگ جب وہ پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں بیسیوں آدمی اس سے پہلے یوٹیلٹی سٹور کے باہر لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی دروازہ کھلنے میں ایک گھنٹہ باقی ہے اس وقت اس مزدور کی دلی قفیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں لیکن کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی پچھلی رات کی بے چینی پچھلے دن مزدوری کا ناملنا اور بیوی بچوں کا اسڈار کہ آٹے کا تھیلہ تو مفت مل رہا ہے وہ تو کم سے کم گھر میں آ ہی سکتا ہے اب بھیر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یوٹیلٹی سٹور کا دروازہ کھلنے میں دس منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں ساتھ ساتھ چار پانچ لائنیں اور بھی بن چکی ہیں اور سب بزد ہیں کہ ان کی لائن پہلے تھیلہ لینے کی حق دار ہے جب دروازہ کھلا تو وہ دھکم پیل ہوئی کہ خدا کی پناہ ساتھ والی لائن میں ایک آدمی دھکا لگنے سے نیچے گر پڑا وہ زور زور سے چلاتا رہا لیکن کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا اور وہ اتنے رش میں اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا اور پھر وہ چلاتا رہا اور چلاتے چلاتے خاموش ہو گیا شاید ہمیشہ کے لیے یہ خونی کتاریں پاکستان کا حال ہیں جو کہ نہائیت صفاق اور بے رہم ہو چکا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ماضی بھی کوئی اتنا شاندار نہیں رہا بے شمار سیاسی اور اقتصادی غلطیوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے جہاں آج ہم کھڑے ہیں ہماری زیادہ بڑی غلطیوں میں بار بار ہونے والی فوجی بغاوتیں سر فہرست ہیں جنہوں نے جمہوری اداروں کو کمزور کیا اور وہ اپنی جگہ نہ بنا سکے اسی طرح عوام کا فوجی حکمرانی پر ناجائز اور اندھا بھروسہ بھی ایک غلطی تھی جو ہم بار بار دھوہراتے رہے ایک اور بڑی غلطی جو ایک مسلمان ملک ہونے کی حصیت سے ہم نے کی وہ مختلف وقتوں میں شدت پسند مذہبی گروپوں کی حمایت کرنا ہے جس نے نہ صرف پاکستان کی خارجہ پولیسی کو بہت نقصان پہنچایا بلکہ اب جبکہ یہ عسکریت پسند گروپ ریاست کے خلاف ہو چکے ہیں تو یہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ان گناہوں کے ساتھ ساتھ نا اہل حکمرانوں کا مسلسل سماجی اور اقتصادی ترقی کو نظر انداز کرنا غربت کے خاتمے اور سرمایہ کاری تعلیم اور صحت کی بحالی کے لیے کوئی خاطرخواہ کوشش نہ کرنا بھی ہمارے اس حال کے ذمہ دار ہیں ان سب سے بڑھ کر کرپشن ہمیشہ سے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے جس کی وجہ سے حکومت پر عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اور ملک ایک سیاسی اور اقتصادی جمعود کا شکار ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عوام اور حکمران اپنی ان غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ بلکل بھی نہیں ہم آج بھی اپنے اردگریت کی بڑی سیاسی طاقتوں کے ہاتھوں کٹ پتلیوں کی طرح ناشتے رہنا چاہتے ہیں لیکن ایسا کتنی دیر تک ممکن ہو سکے گا؟ امریکہ، چین، روس اور انڈیا ہمیں یہ ناش دکھاتے رہنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور مزید دباؤ نہیں ڈالیں گے؟ ان حالات میں ہماری کمزور قیادت ہمیں کہاں تک پہنچا سکتی ہے ہم یقیناً سوچنا بھی نہیں چاہتے تاریخ پر ڈالی جانے والی ایک سرسری نظر بھی یہ واضح کر سکتی ہے کہ جب ایک طاقتور ملک کسی کمزور ملک پر ہاتھ ساف کرتا ہے تو اس کا کیا حال کر چھوڑتا ہے؟ افغانستان، عراق اور ویتنام کا حال ہمارے سامنے نشان عبرت کے طور پر موجود ہے مگر ان شدید مایوس کن حالات کے باوجود ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ بدل ہو جانے اور رک جانے کی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ابھی بھی اچھا سوچنے اور آگے بڑھنے کے لیے بہت سے جمپ سٹارٹس موجود ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہمارا ملک خدرتی وسائل سے مالا مال ہے لیکن ہمارے لیے یہ اکیلہ مصبت پہلو نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ترقی کے بہت سے ذرائع موجود ہیں ہمارے پاس بہترین قابل کاش زمین ہے خوبصورت ٹورسٹ سپورٹس ہیں انٹرنیشنل لیول کی ٹیکسٹائل اور سپورٹس ایکوپمنٹ ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے ملک کی زیادہ ذرہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر ایسا کیا کرنا ضروری ہے جو ہم ابھی تک نہیں کر پائے اور ہمارے ساتھ یا بعد میں بننے والے ملک کر گزرے ہیں چائنہ کی مثال ہی لے لیتے ہیں جس طرح چائنہ کو اس کی حکمران پارٹی نے 1978 کے بعد سے بہترین اقتصادی پولیوسیوں کے مدد سے بوسٹ اپ کیا اور یہ پروسس آج بھی بہترین حکمت عملی کے ساتھ جاری ہے چین آج ایک امرجنگ سوپر پاوہ اور ایک انڈیسٹریل جائنٹ بن چکا ہے اور اس کا بہت سا کریڈٹ ڈینگ شاوپنگ کو جاتا ہے جنہوں نے چائنہ کو اس راہ پر ڈالا اور اسی لیے انہیں دا گریٹ آرکیٹیکٹ آف مورڈن چائنہ کہا جاتا ہے اسی طرح اسرائیل کی ترقی میں بہت ہاتھ اس کے کامیاب تعلیمی نظام اور ٹیکنالوجی کے شعبہ میں ترقی کا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لوگ نہ صرف بہت محبول وطن ہیں بلکہ بہت موٹیویٹڈ لوگ ہیں جو ہر وقت اپنے ملک کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اب ہم اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی ہی مثال لیتے ہیں جس طرح انہوں نے انیس سو نوے کے بعد سے انڈیا میں نرسیمہ راو کی قیادت میں ایکانومک ریفارمز کے ذریعے اپنے حالات میں بہتری لائی اور آج بھی ترقی کر رہا ہے ان سب مثالوں سے پتا چلتا ہے کہ قیادت کا فقدان ہمارے حالات کی سب سے بڑی وجہ ہے لیکن بہترین قیادت کے چناؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر ایک قوم کی حیثیت سے حب الوطنی امانداری علم اور تحقیق کی لگن محنت کی عادت بلند حوصلگی اور دوسروں کی حوصلہ افضائی کرنے اور ان کی ٹانگیں نہ کھینسنے کی کوشش کرنے کی بھی عادت ڈالنی ہوگی یہ وہ بنیادی اخلاق ہیں جو ہمیں ان ترقی کے آفتہ قوموں میں نظر آتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے اور ایک ری فارمر کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے آج سے ہی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اچھا لیڈر مل بھی جائے لیکن ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہ ہو اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دپائیں